الحمدللہ نبی الحرمین امام القبلتین رسیلتنا فکرین جدل حسن والحسین مولانا و مولا السقلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ امباد فور باللہ ابن السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم سمنا ابتہل فنجعل لانت اللہ علا القاذبین صدق اللہ مولانا العظیم و آلہ القرام و ابن القریم و بارک وسلم آستان آلیہ شہنشاہِ ولائد میرے استالی جل مکرم حضور قبلہ شیخ العدیس میرے خطابت کے استاد عالم مولد اسلام حضور قبلہ پیر سید حمد علی شاہ صاحب اور سیاست کے تاجور اور میرے مذہبی اور سیاست کے مفاہ ابل وفا پیر سید محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں پشلی مرتبہ پہلی بار اس ورس پاک پر آیا تھا اور وہ حکم دیا تھا مجھے عالم مولد اسلام شہنشاہِ خطابت پی سید حمد علی شاہ صاحب نے خواب میں وہ میں نے بیان کرتا اس مرتبہ میں آیا ہوں پیسے ہی آیا ہوا تھا تو قبلہ پیر رضی اللہ علیہ وآس نے حکم دیا کہ آپ نے آنا ہے تو یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہاں آنا ہے اور یہاں آنے سی سب کا کام بننا ہے اور پھر میرے عزور قبلہ عالم شہنشاہِ عمیر ملد کے شدادے جلوہ گھر ہیں میرے شہ کے نورِ نظر ہیں ان کی زیارت بھی مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کی زیارت کے لئے حاضر ہو جاؤں عزیز اللہ بعض مجھے فرمار تھے کہ آپ نے واز کرنا ہے تو واز تو میرا آپ سارے جانتے ہیں میں کرتا ہوں اور کرنا مجھے آتا ہے کہنے لگے روحانیت کا واز کرنا ہے روحانی اگر بیان کریں تو پھر بیان کرنا ہے میں نے کہا یہ آپ کی مردی ہے یہ صاحبِ مزار کی مردی ہے کہ میں نے کچھ بیان کرنا ہے یہ نہیں کرنا پیر شمس علمان شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب کیا مولاِ کائنات کی عزت و عظمت کو شان کو رفعت کو پاکیزگی کو بیان کیا اور ان نے جو جس پر مجھے وجد آیا اور پیر انتصار کو وجد آیا اور اب آج کل صداد بھی یہ بیان نہیں کرتے مولویہ نے صداد علمار خطبانوں کی کمزور کر دیتا ہے کہ وہ مولا علی کے بابا کو کافر کہتے ہیں اور سجد سن رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں اگر علی کا بابا کافر ہے تو مومن کہاں سے لاؤ گے جس کی گود میں میرا مصطفیٰ پلا ہے جس کی گود میں بولو نبوت کبھی کفر کو قبول نہیں کرتی عزت موسیٰ چار دل کا نبی ہے فیرون نے ستر ازار بچہ مروا دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو اس بے نیاز نے کہا تو نے کہا کہ پیدا نہ ہو میرا موسیٰ پیدا بھی ہوگا اور تیرے گھن بھی پلے گا اللہ اکبر وہ تلاشی کے لیے آؤ ماں نے جلتے تنور میں موسیٰ کو پھینک دیا تلاشی لے کر جلے گے ماں سمجھی کے بیٹا جل گیا ہوگا لیکن جب دیکھا تو موسیٰ موسیٰ چونس رہا ہے اور مسکرا رہا ہے ماں نے صندوق تیار کیا پانی میں بہا دیا اور موسیٰ کا معنی یہ ہے کہ پانی سے نکلا ہوا پانی سے بولو یہ میرا کملی والا ہے جس کا نام محمد ہے جس کی بار بار تریب کی جائے اور موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا عیسیٰ کا معنی سرخ رنگ والا لیکن محمد کا معنی بار بار تریب کر جائے اس کی بار بار تریب کی جائے اسے محمد کہتے ہیں فیرون کے محل میں آ گیا وہ صندوق بی بی آسیہ نے دیکھا نوکرن سے کہا اٹھا کے لا جب صندوق کھولا تو چودمی کے چاند جیسا شزادہ جلوہ کر رہا ہے بی بی آسیہ نے نکارا چونکہ سینے سے لگایا سینہ کھل گیا فیرون سے کہنے لگی اولاد نہیں بچہ مل گیا اس نے کہا مجھے بھی دکھا بی بی آسیہ نے فیرون کی گود میں جب موسیٰ کو رکھا موسیٰ چار دن کا نبی چار دن دن دنیا میں آیا فیرون کی گود میں بیٹھا داری پکڑ کے کھینچی چپیڑ بھی ماری اس نے کہا نہیں بی بی آسیہ ایدہات بنا پا رہی پتہ لگتا ہے اوہ یہ جزیں باتیں اللہ اکبر اس نے رکھ دیا سامنے انہیں کہا نہیں وہ نہیں ہے اس نے کہا نہیں وہ ہی ہے اس نے کہا پھر ازماؤں گا اس نے ادھر پھول رکھے ادھر پخدے پھولے رکھے نبی ہویا تھا پھولا ول جائے گا عام بچہ تھا پھولیاں پھولیاں ول جائے گا سامنے موسیٰ کو رکھ دیا موسیٰ چلا پھولوں کی طرف ادھر سے جبریل آیا سونیاں ایدر نہیں ایدر جانا موسیٰ نے کولا پکڑا ہاتھ میں ہاتھ جل گیا بچے کی آتا چیز پکڑ کے موں میں ڈالنا موں میں ڈالی زبان بھی جل گئی پورے تندور میں موسیٰ نہیں جلا افتخار کولے سے تھیلی بھی جلی زبان بھی جلی لکنت آ گئی نبی ہوتا بیئر ہتھیلی جلی بھی عیب تھا زبان کا جلنا بھی عیب تھا میرے کریم یہ کہا تو میرا نبی ہے تو بھی عیب ہے جو ہاتھ جلا تھا اسے یدے بیضا بنا دیا یدے بیضا کا پتہ کیا ہے اللہ حکم وہ تھیلی ایسے بد رکھتے تھے جب وہ کھولتے تھے چود بھی کے چاند کی طرح تھیلی چمکتی تھی یہ ہے یدے بیسا اس نے یوسف دمِ عیسی یدے بیضا داری آنچِ خوبا ہمہ داراً تو تنہا داری اور ساری خدای ایک پاسے میرا عربی ڈھولن ایک پاسے پنجابی گھر پہ کرنے تھا جواب دے دے اور ساری خدای ایک پاسے بولو میرا عربی ڈھولن ایک پاسے جہندہ ایمان ہے ہتھرا کرو اور ساری خدای ایک پاسے تو ایک دے مسئبت بنائی اگر پالا لگیا تو اور پانی پان لگی ہے نا اللہ بدنے سردی لگی چادرہ نہیں ہے نا تو اتے مو دے پانی پان لگے بے جا ہاتھ کھا کھو اور ساری خدای اوچھی وہاں سے اور ساری خدای ایک پاسے میرا عربی ڈھولن ایک پاسے اس نے یوسف تم عیسی یدہ بیعضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری ہاتھ کو یدہ بیعضہ بنا دیا زبان لکنت آگئی خود کہتے ہیں ربی شاہ خلی صدری یالہ سینہ کھول دے اس بے نیاز نے کہا کتور پہ آجا تجھ سے کوئی بات کرے نہ کرے تو میرے نرگل نہ کرے اسے کے لئے اللہ بنا دیا نبی تھا کفر کی گود میں بیٹھا ایک لمحہ پرداشت نہیں کیا وہ ابو طالب تری عذبت میں قربان جائیں وہ موسیٰ تھا یہ رحمتِ عالم ہے کائنات کا مالک و مختار ہے جو پتی سال ابو طالب کے سینے پر سوتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو چند لمحیں کافر کی گود میں نہیں ٹھہرا نبوت کفر کو قبول نہیں کرتی ایک لمحہ نہیں ٹھہرا ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پچی سال مصطفیٰ کے سینے پر سوتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 شاری سلامت رہے ہیں پیر شمس و رمان نے بات کی حضور کے گر ابو طالب کے گر مصطفیٰ پڑھتے رہے ابو طالب وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کا نکاح کا خطبہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر منور میری بیٹوں کے بیٹوں کے نکاح کا خطبہ پڑھنے کی تشریف لاتے رہی ہیں میرے بچوں کے نکاح ان میں پڑھے مجھے فخر ہے کہ میرے پیر کے لختے جگر میرے بچوں کے نکاح کے لئے یہ تشریف لاتے رہے ہیں پیر صحیح صاحب نکاح پڑھائے تو لوگ فخر کرتے ہیں پیر ولی حسین علی حسین کوئی بھی ساردادہ پڑھائے تو فخر کرتے ہیں ارے مصطفیٰ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہے حضرت ابو طالب کی ذات نے پڑھا ہے بڑا کیا ہے الحمدللہ اللہ جالد الرئیات ابراہیم و اسماعیل تمام طریف پروردگار کی ہیں جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا جلتا ہے اولاد کاندان یہ بھی کوئی عظمت ہے خطبہ بھی پڑا ہے اور پھر پوری برادی کے سب برادی بعد میں آتی ہے گھر تشریف لائے تو سرکار فاطمہ منتی حسد کو جو مولا کائنات کی والدہ ہے وہ چار بائی پر لیٹی ہیں میرے مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے کان ماں کے پیٹ کے اوپر راکے باتے کر رہے ہیں اوپر سے مصطفیٰ تشریف لائے سیدہ ایک آئے سیدہ ایک آئے سیدہ فاطمہ مولا کائنات کی والدہ اپنے شور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی پوچھا یہ ماں بیٹا کیا باتیں کر رہی ہیں تو فاطمہ منتی حسد کہتی ہے مجھے رب کعبہ کی حضرت کی قسم میرا محمد مجھ سے باتیں نہیں کرتا جو میرے پیٹ میں آئیوں سے باتیں کرتا نعرہ تکبیلی نعرہ ریشالت نعرہ حیدری شان سیدنا ابو طالب سرکا فرمایا میرا محمد مجھ سے باتیں نہیں کر رہا جو میرے پیٹ میں آئیوں سے باتیں کر رہا ہے فرماس حضرت ابو طالب آپ کے حضرت پر قربان جائے آپ نے بھی کعبے کی طرف مو کھا کے کہا مجھے بھی کعبے کی حضرت کی قسم فاطمہ تیرے پیٹ میں بیٹی ہے تب بھی محمد کی بیٹا ہے تب بھی محمد کا ابھی علی آئے نہیں ابہ ہو چکے اسی لئے کعبے میں آئے آنکھ نہیں کھولی آنکھ بولو حضرت عباس کہتی ہے حضرت کے چچا میں نے ابو طالب سے کہا بیٹا ہے تین دن کے بعد فاطمہ ملی ہے آگے ہو کے اٹھا لو حضرت ابو طالب کہتی ہے یہ میرا نہیں یہ میرے محمد کا ہے یہ میرا نہیں یہ میرے محمد کا ہے سرکار آگے بھڑے چچین کا بیٹا تو شانوالا کعبے میں پیدا ہونے والا کیا کیا بیان کریں کوئی اختلاف نہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تسیرہ میسر نشودی سہادت بقابہ ملاحظت بمسجد سہادت قیمت کا کوئی ماہ سا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی جو کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو وہاں مولا علی تری عدمت میں قربان جائے تیری ابتدا بھی خدا کا گھر ہے تیری انتہا بھی خدا کا گھر ہے شادی آر کا مولوی کہتا ہے نہیں اُتھے بھائی بندے اکی بندے پیدا ہوئے انہیں کعبے میں اُو پاغل دیا پترہ اُو کعبے زچہ بچہ کا ستار نہیں ہے کیا آر کوئی پیدا ہو صرف مولا علی پیدا ہوئے کون بولو کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں بولو پیدا آہ 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 واہ مولا علی تری عدمت پہ قربان جائے مولا علی کی شان سید آزے نے بڑی شان سے بیان کی میں ایک شان محدومہ کائنات کی بیان کرتا ہوں پھر واضح ختم کرتا ہوں تاکہ توازن ہو جائے کہ سیدہ کائنات کون ہے مولوی کہتا ہے کہ علی دا چھوٹا جیا قادسی تے ایڈا والا ٹیڈسی تے سکیان لتا سان یہ مولوی مولا کائنات کی حیط قضائیہ بیان کرتا ہے تو اپنی کوری دا وار لبے کوری کانی ہوئے ٹھنیاں دے داگ ہوگن آنے مرا سونا ہوئے قد کاتھ والا ہوئے تے سیدہ کائنات دا وال زمین والے انہیں نہیں تلاش کیتا ساری کائنات وہ بنان والے خدا نے تلاش کیتا واہ واہ اور سیدہ کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس کا نکاہ فرش میں قاد پہ ہوا عرش پہ پہلے ہوا میکائل اسرافیل جبرائیل نکار خطبہ پرنے والے اور سیدہ کتیجہ کا سرخ یکود کے محل میں یہ نکاہ کا انقاد ہوا حران جنت نے رکس کیا لالو جورات کی بارش ہوئی عرش پہ نکاہ پہلے ہوا پھر فرش پہ ہوا اور جب نکاہ ہماری آج کی روایت یہ ہے کہ بچی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ترہا نقاہ نہ کریے کہ نہ کریے لیکن حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی ترہا نکاہ میں علی سے کرنا چاہتا ہوں تجھے قبول ہے محدومہ کائنات نے ہر بیٹی کو ایک ایسا درست دیا اللہ اکبر کہا مجھے علی قبول ہے لیکن حق مہر مجھے قبول نہیں حق مہر مجھے قبول نہیں بیٹی حق مہر میں کیا چاہتی ہے میل بھی کہتا ہے علی کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پیسے کسی سے مان کر حق مہر ادا کیا علی چلیا فاطمہ حق مہر پیسے ہے ہی نہیں سیدہ کائنات کا حق مہر پیسے بولو ہے ہی نہیں ان کی بابا جان میرا رشتہ کس نے مانگا ہے کہا خدا نے مانگا ہے کہا پھر میں بھی حق مہر اسی سے مانگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے میرا رشتہ مانگا ہے حق مہر وہ ہی دے گا جبریلی امین آگے خدا کہتا ہے سہیدہ ساری جنت حق مہر میں تیری کہا مجھے نہیں چاہیے ساری کائنات حق مہر میں تیری سہیدہ کائنات کہتی ہیں مجھے نہیں چاہیے جبریل پھر آکے کہتا ہے کملی والے آقا شہزادی سے پوچھو یہ کیا مانگنا چاہتی ہے حق مہر قریدہ حق کے منگے اسیابی فیصلے کر دینے بطی رو پیئے دادے داتا میں بطی پردادے داتا میں بطی پوترے داتا میں بطی بطی نہیں آکمہر پائی چھاٹے دی جہان لکھان پہ خرج کرتے شادی پر آکمہر بطی یا خطیب نو یا امام نو دینبادے سارے انہوں کی دیئے انہوں انہوں زیر دیئے جوڑا آخری لگیا نہیں پوچھا پڑی نے گھر سجانے کے لیے نہیں کسی نے پوچھا مولوی انہوں دینبادے سارے بہین ہوں کی دیئے انہوں وہ ظالموں امام ہے عالم ہے اس کی عزت کرو مراسیوں نے پیسے دین دیو ٹھولانوں نے دین دیو انہوں نے سر دیو نوٹ وہ انہوں بند کے ہاتھ بند کیا ہوئی نا تو آری بڑی میرے بانی لڑیا تنو بیوی میں لگیے دے صدقے تیرا بھی یہ ہونا ہوئے گا تم ہی امیدوار میرا پتری کیے ہاں وہاں مخدومہ کائنات لی عظمت پر قربان جائے ہر بیٹی کا حق ہے کہ وہ حق مہر مانگے اور ہر بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ ترانکہ فران کے ساتھ ہو رہا ہے اگر پوچھ کر نکاح کیا جائے تو گھر میں عبربادی کبھی نہ آئے یہی مسئلہ ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں خود فیصلہ کرتی ہیں مخدومہ کائنات نے عرض کی میرے رشتے کا اختیار کس نے دیا خدا نے دیا رشتہ خدا نے مانگا حق مہر بھی اسی سے مانگتی ہوں ساری جنت نئی منظور ساری کائنات نئی منظور مخدومہ کائنات بتا کیا جاتی ہے فرمایے میرے خدا سے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حق مہر میں میرے بابا کی ساری امت کی بخش کی جائے امتی توجہ بھی اس مانگا نہیں پہ کہندہ صداق کی دادی کا حق مہر امتِ محمدی کی بخش ہے جبیل کہتا ہے خدا کہتا ہے منظور ہے کہا ایسے نہیں مجھے لکھ کر دو مجھے لکھ کر دو تریر کر کے دو تریر بھی آگئی مخدومہ کائنات نہیں وہ تریر کپڑے میں لپیٹ کے کونے میں رکھ دی جب آخری وقت آیا مخدومہ کائنات نے مولا علی کو بلایا کہا میرے آقا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میرے حسین کو یتیموں کی طرح گلیوں میں رننے نہ دینا اور میری زینب کا خیال رکھنا میں جانتی ہوں کہ یہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کے ساتھ ساتھ ہوگی وہ گڑیاں وہ لمحات تو میں دیکھوں گی لیکن زینب بچی اپنے ویر کا ساتھ نہ چھوڑنا وہاں سیدہ زینب تری عظمت پر قربان جائیں میرے مولا میرے بعد نکاح کرنی کہ آپ کو اجازت ہے اس کونے میں میرا ایک کپڑا پڑا ہوئے وہ مجھے لا دو دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے جب مولا ایک کائنات لائے نا کپڑا تو قریب آکے کہتے ہیں محدومہ ایک کائنات سنین کی امی سخی باب کی سخی بیٹیا ہے سخیہ ہے تجھے بابا کی ضلف کا واصلہ بتا دے اس میں کیا ہے ارد کی آقا اتنا بڑا واصلہ دیا ہے اس میں وہ تریر ہے جو میری راب کے نکاح میں میرے خدا نے حق میر میں لکھ کر دی تھی وہ تریر سیدہ کائنات اپنے کفر میں ساتھ لے کر گئی پھر حشر کا میدان ہوگا افتخاب انبیاء کی صفحے ہوں گی نبی بھی کھڑے ہوں گے ولی بھی کھڑے ہوں گے پھر سترہزار ملائکہ پرانے جنت کے ساتھ سیدہ کائنات کی سواری آئے گی پھر ایک صدا بلند ہوگی نبیوں گرد نے جھکا لو ولیوں نگاہیں بند کر لو عرض کی جاگی مولا کیوں حکم ہوگا کہ میرے محبوب کی بیٹی شدادی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے اور جس انداز سے خدا کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آئیں گی وہ انداز کسی کے دیکھنے والا نہیں ہوگا کملی والے کو بھی حکم ہوگا اپنے آنکھیں بند کر لیں میری بیٹی ہے میری شدادی ہے کہا جس طرح آ رہی ہے میرے آنکھا تو بھی نہیں دیکھ سکے گا یہ صدا دینے والا صدا دے گا وہ جو صادی کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ خدا پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں فاطمہ کے بیٹوں کی حق کا صدقہ مانگتا ہوں کہ میری دعا کو قبول کر اگر دعوت امرت کنی ور قبول اگر دعا قبول نہ کی تو منو دست و دامان اعلی رسول پھر اعلی رسول کا دامن پکڑے اور تجھتے آئی کچھ قسمت ہو جن کے دامن میں اعلی رسول کا دامن ہے صادی کہتا ہے اور صدقہ کائنات جب آئیں گی دربار میں آئیں گی خدا کے امبیاء کرے ہوں گے لیکن کٹنے جھک جائیں گی اولیاء کے نگاہیں بند ہوں گی محضومہ کائنات کی گود میں سرِ حسین ہوگا اور سینے پر چھے ماہ کے مجاہد علی اثکر کا لاشا ہوگا اور ہاتھ میں وفا کی دنیا کے تاجول عباس کے کٹے ہوئے بازوں ہوں گے اور سینے کے ساتھ علی اکبر کا سرِ انور ہوگا دربارِ خدا ہوگا پھر سیدہ کائنات ارز کریں گی مولا میرے حسین کا جرم کیا تھا میرے اکبر کا جرم کیا تھا میرے مصوم عسکر کا قصور کیا تھا اس بڑے مجمع میں اشن کے میدان میں خدا کہے گا فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے وَا مَحْدُومَہِ کائنات ری عظمت پہ قربان جائیں ارز کریں گی مولا میں اپنے مصوم عسکر کے خون کے بدلے تیری بارگاہ سے مانگتی ہوں اکبر کی کیجوانی کا بدلہ مانگتی ہوں اور نو محمد کی قربانی کا بدلہ مانگتی ہوں حسین کا نیزے کی نوک پہ قرآن سنانے کا بدلہ مانگتی ہوں میں اپنی زینب کا شاپ کے بازار میں ننگے سر جانے کا بدلہ مانگتی ہوں کہ آج کے دل میرے بابا کی ساری عمد کی بخشت کی جائے یہ ہے سیدہ کائنات کا کرم امتِ مصطفیٰ پر یہ ہے کرم سیدہ کائنات کا امتِ مصطفیٰ پر سیدہ کائنات وہ ہے جن کی اولاد کو خدا نے رسول کی اولاد کا لاؤ تم اپنے بیٹے میں بھی لاتا ہوں اپنے بیٹے کس کو حضور لائے حسین کریمین کو لائے حسین حسین ابن علی نہیں ابن رسول ہیں بلو ابن رسول ہیں لاؤ تم اپنی عورتیں میں بھی لاتا ہوں اپنی عورتیں سیدھا جمع کا ہے اور عرم سے مسجدی جابا شرح ستیند پر واقعہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مبالے کے لئے سرکار تصریف لائے تھے اس کے سامنے میں حضور قبل عالم کی جماعت مندل تھی جہاں رہتے تھے وہاں سے پیدا ہم مصرم نماز بنے کے لئے دور نہیں ہے سیگا بھی جمع کہ اپنی عورتیں لاؤ سرکار صرف اس کو لائے جو ساری عورتوں کی سردار ہے جو ساری عورتوں کی بولو سردار ہے عیسائیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ہماری مرجم بطول ہے بغیر حامد کے بچہ پیدا ہوا ہے اس لئے وہ اللہ کا بیٹا ہے اس کے مقابلے میں بطول کے مقابلے میں سرکار بطول کو لائے بطول کے مقابلے میں سرکار بطول کا مانع ہے عزو نفعہ سے پاک کوئی بھی عزو نفعہ سے پاک نہیں ہے یا عیسیٰ کی ماں مرجم یا حسین کی ماں فاطمہ ہے لیکن پھر بھی ایک فرق ہے وہ بطول ہے مرجم بغیر حامد کے فاطمہ بطول ہے مولا علی جیسے شہر کے کیونکہ علی بھی پاک ہے فاطمہ بھی پاک ہے آخری بات اسی سفر میں اسی سفر کے سفر کے لئے سرکار نے علی سے کہا چلنا ہے چلنے کا مجھ سے ڈنگ سیکھ لے عرض کی کملی والیہ میں نے آکھ کھولی تیتری زیارت کی تھی چلنا سہی سرکار تو اڑھے کن ہوئے بلکہ خود مولا کیا ناظر ماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایسے کھیلتا تھا جیسے اونٹھنی کا بچہ اپنی ماں سے کھیلتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اور مولا ایک اعلانات ہماتے ہیں خدا کی قصد میں ان پتھنوں کو جانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کو سلام کرتے تھے ان دکھنوں کو جانتا ہوں جو میرے حضور کو سلام کرتے تھے کارنی علی صبح انداز کوئی اور ہوگا آگے آگے میں ہوں گا میری دائیں جانب حسن ہوگا ادھر میرا حسین ہوگا پیچھے میری فاطمہ ہوگی اس کے پیچھے تو ہوگا یا رسول اللہ مرد آگے ہوتا ہے بی بی پیچھے ہوتی ہے میں اندھی گال نہیں کردہ پرانیاں بندیاں دھی گال کرنا جو پیدر بندے ٹوٹ دے ساں افتخار تے بندہ آگے ہیں بی بی پیچھے اندھی ساں اندھی تو اڑھے جرتی نہ پھر تسیلے گے لکے ٹوٹ سکو نہ تو ان ٹوٹ دیں یعنی بی بیاں نہ تو اڑھے جنی مہتے موٹر سیکل دے بینا مجبوری پیچھے بی ٹوٹ دینا تو انہوں گے لے کدھے بھی لگنی دے گی بی بی آئی اس لیے بیڑے گرک ہوگی جو بی بی اپنے خامد کا احترام نہیں کرتی وہ ہزار ساری راد مادے پڑھتی رہے ایک بھی سیدہ قبول نہیں ہوگا جو بی بی اپنے خامد کی عزت کرتی ہے اس کی ہاری عباد خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ساری راد نفر پڑھنے والی اگر خامد کی بی عدب ہے کوئی عباد خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کملی والے آقا مرد آگے ہوتا ہے فرمایا جیاج انداز بدل جائے گا کیوں بدل جائے گا فرمایا میرے قدم پر میری فاطمہ کا قدم آئے گا میری فاطمہ کی قدم پر تیرا قدم آئے گا قیامت کا کوئی زمین پر چلنے والا میری فاطمہ کے قدم پر قدم ناراک سہے اور اگلی بات جو افتغار ہے وہ یہ ہے کہ کملی والے نے اپنی بیٹی کے عظمت اس طرح بیان کر دی کہ میری بیٹی وہ ہے زمین پر چلے زمین دیکھیں تو قدم مصطفیٰ نظر آئے آسمان دیکھیں تو قدم مرتضیٰ نظر آئے نیچے مصطفیٰ کا قدم اوپر مرتضیٰ کا قدم زمین دیکھیں تو مصطفیٰ کا قدم دیکھیں مرتضیٰ دیکھیں آسمان دیکھیں تو مرتضیٰ کا قدم دیکھیں کوئی رسول نہیں سید البشر کی طرح اور کوئی گرانہ نہیں فاطمہ کے گھر کی طرح وفا چراغ لیے ڈونڈتی پھرے صدیوں ملے نہ کوئی عباس نامبر کی طرح اور ایک شیرہ حضرت سلطان صاحب کا سنا دوں جو آج کل کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے سلامت رکھے سارے جرت دیتی ہے جرت والے نے اور شمس و رمان شاہ صاحب کے لیے میری دلی دعا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل مولوی ہیں کہ میں مولوی ہیں دا حال وینا جو سار تم بھی جانتا ہے انہا مولوی ہیں جو سید جرت والے اس کو بھی دبا لیتی ہیں اکر دی جنگلی جانوار بے ایک کو نا شیر عملہ کر دے پگیار عملہ کر دے ایک کو لکڑ پکڑوں دے او عملہ کر کے سڈا اٹھا نہیں سکتا پھر او سارے چار دواری ادھے پھیلا مار دینا دے نہیں افاہ کے سڈا اٹھا ہی لن دے یہی حال ہمارا ہے کہ مولوی ایسے ہزے پھیلے مار دے بڑے طاقت والے بھی سیدوں تاہی ہوتے دے لیکن ایک بات یاد رکھو صداد کی محبت ایمان کا حصہ ہے نجات کا سمان ہے حضور نے فرمایا اول کتاب اللہ ویترہ تی اور کوئی چیز نہیں تھی مہتن کتاب تے اہل بیت عطا کی تھی اور وہ نے فرمایا میرا نصر قیامت تاک باقی روئے گا المہدی منہ فی اہل بیتی قیامت کے قریب جو مہدی آئے گا وہ بھی میری اہل بیت ہوگا کلو حصہ بن منہ صاحب بن منکتے ان اللہ حصہ بھی منہ صاحبی ہر کسی کا سبولہ سے منکتے ہو جائے گا میرا قیامت تک باقی رہے گا اور سلطان صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی انہیں علم پڑیا شراف نہ تھی وے جرا مندو ذات کمینہ ہو انہیں علم آگیا کمینیاں کو لے کمینیاں کو لے گھان دانا کو لے نہیں ریا تسی پورا تحان مار لو مفتی وے لو بڑے بڑے لامے وے لو شہر و قرآن وے لو تے پچھون دا اثر وے لو کہ ہے کینے کہ تھوٹو رہنے ہو انہیں دی کی قدب وے لو دادا کی کردہ سی اببا کی کردہ سی تے پتر مفتی آزم بن گیا سلطان صاحب نے حد کر دی ہے وہ کہتے ہیں علم پڑیا شراف نہ تھی وے جرا مندو ذات کمینہ ہو پتل سونا مول نہ تھی وے پاہ میں جڑیو سو وچ نگینہ ہو شوم کلو قدی سخانہ تھی وے پاہ میں اوو سو لک قدینہ ہو علی بنا ایمان نباہ ہو پاہ میں دفنی وچ مدینہ ہو واہ 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 علی بنا ایمان نباہ ہو پاہ میں دفنی وچ مدینہ ہو اللہ اس آستانے کو قیامت تک عباد و اشاد رکھی آمین آمین باریسٹر رضی اللہ تعالیٰ باس کے لیے دلی دعا ہے ڈاکٹر زیادت کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کو ہمیشہ سلامتی اور عزت و عظمت عطا فرمائے میرے حضور قبل عالم شہنشاہ امیرے ملت کے خاندان کے لیے دلی دعا ہے امیرے ملت کی عمر کے لیے سیدھ کے لیے درادی عمر کی دعا ہے مجہد ملت کے شرادے کے لیے پوتے کے لیے اللہ ان سب کو سلامت رکھے پیر علیہ حسین کے لیے وہ میرے حضور قبل عشاء عزیز کے لگتے جگر ہیں بڑے صاحب زادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برقات تا فرمائے جتنے آئے ہو ان جائیو نہ عمرے ٹکر نکلنوالے نے تو اوہ اللہ تعالیٰ ان سلامت رکھے پیر علیہ بات صاحب ہوں انہیں چینگ چین šنس چینگ 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 diminمہ میں نا دیál ہے ایسا عمرے بات così ساعت وہ بھی کاardoعان کیتے آئے اسب ساعت کہ کسی کسمت والو ملے گا تو عمرہ بھی کسی بولو کسمت والو ملے گا ساعت ساعت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بی بی جانا انہوں نے بی بیوں میں اے مشینہ میں تقسیم کرنی ہے انہی کو غریب بی بی اپنے کپڑے سین کے گزارہ کرنے گی یہ سید وہاں سے مال کما کے لائے ہیں اے اونا پیرہ میں چونی جنہیں مال کھچتے ہیں اے او پیرہ میں مال دیندہ ہے دینے والے اور ہیں لینے والے بولو اور ہیں یہ دینے والا پیر ہے اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا کی ہے تے ان جائیونا دعا دا بھی وقت قریب ہے تے حضور محرم عزت دی دعا بھی بڑی کفیت ہے تے او اعلان بھی انہیں افتخار کرے گا بھی کنے مقدر میں چھو عمرہ ہے کنے مقدر میں چھو چینچی ہے چینچی جو بھی ہے وہ جنے مقدر میں چھو روٹی کمائے گا بچے نکھوائے گا تے پیرہ نسودہ سواب ملے گا جنہ عمرے دے جائے گا او دا بھی سواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے بھی سلامت رکھے تے اللہ تعالیٰ آستان و قیامت دک آباد و شاہد تے اللہ تعالیٰ نسودہ سواب ملے گا